اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب دوست خریت سے ہوں گے کافی ٹائم بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ کچھ مصروفیات تھی اور ویڈیو نہیں بنا پاتا تھا ٹائم بھی نہیں ملتا تھا ابھی بھی بہت مشکل سے سوچا ٹائم نکالوں اور آج میں نے سوچ لیا تھا کہ ویڈیو مجھے بنا رہنی ہے یوٹیوب کے لیے تھا تو چوزہ ماشاءاللہ سے آئے ہوئے ہمار پاس آج ان کا تھاروہ دین ہے سلور گولڈن چوزہ یہ ہے صبح آتے ہی میں انہیں فیڈ ڈال لیتا ہوں نو بجے میری ٹائمنگ کے کوشش میں کہتا ہوں کہ آٹھ تک آ جاؤں لیکن کچھ برس میرے پاس گھر پہ رکھے ہوئے ہیں انہیں بھی دانہ پانی کرنا ہوتا ہے کچھ اور کام ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں لیٹ ہو جاتا ہوں اور ابھی پہنچا ہوں انہیں پہلے نکال کے دیے میں نے فیڈ اور پانی بنا کے دیے فیڈ کھال ڈرنکر کے دو میں پانی کے سان نہیں ہیں اور مین جب بنا کر دیا وہ سے مہین سیرپ یہ ہے اور اپنے پانی کے پانی کے دیتا ہوں اسے Santoکل ملتا nosar رکھتے ہیں اس نے یقع لا~~~~ کے دس زیرتے کو پانی بنا کے دیتا ہوں ایک ساشے ملا نقلہ سٹریس پلنک تہلوے جا ہاتا اور میں اس کے ساتھ دیں پانی بہ wink ساہ کو جیดے ہیں اور پانی کے دیے گا اور دھرن پانی کو یادی رکھتmonsی کینی ملتا ہمارا بدھا اس کے لئے اس کے لئے اس کے اپنے پانی کے تدھ چوزہ ماشاءاللہ چیک کریں سلور گولڈن چوزہ ہے گرمی کافی زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ اور اس کا استعمال کرنا لازمی ہے پنکھا بھی میں نے دیکھیں سامنے کیج کے باہر لگایا ہوا ہے ابھی میں نے اس لیے بند کیا ہے کیونکہ ویڈیو بنا رہا تھا شور آ رہا تھا کافی تو اس لیے میں نے پنکھے کو بند کر دیا پنکھا چل رہا ہوتا ہے رات تک چلتا ہے رات میں انہیں میں پنکھا بند کر دیتا ہوں رات میں ماشاءاللہ بہت بڑی تیاری چلتی ہے اور چوزہ دیکھیں ماشاءاللہ چوزہ کافی ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں اٹھاروں دن ہیں آج ان کا ماشاءاللہ اپنے لازمی کہنا ہے ویڈیو میں یہ چوزہ ماشاءاللہ آپ چیک کریں گرمی کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کافی ان کی کیر کرنی پڑتی ہے گرمی کے اندر چوزے کی ہر چیز کا ان کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور دوسری بات یہ فیٹ کی ٹائمنگ جو ہے وہ آپ نے رکھنی ہے صبح اور شام کے اوقات میں میری جو فیٹ کی ٹائمنگ ہے میں خود کوشش یہ کرتا ہوں کہ صبح صویرے آ کے دوں فیٹ اور شام میں بھی تھنڈے ٹائم میں دیتا ہوں فیٹ صبح میں تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہوں رات میں تو میرا ایک ہی ٹائم میں ماشاءاللہ وہ تھنڈے ٹائم میں میں انہیں فیٹ دیتا ہوں اور ہاں کوشش یہ کرتا ہوں کہ زیادہ فیٹ نہ دوں بیچ میں کچھ ایسا ہو گیا تھا میں انہیں زیادہ فیٹ دے کے جا رہا تھا رات میں تو میرے ایک دو جو چوزے تھے نا وہ ماشاءاللہ کافی ہلدی چوزے تھے وہ تھوڑا زیادہ کھا لیتے تھے تو آزمے میں انہیں پرابلم ہو رہی تھی تو وہ مسئلہ آیا تو پھر میں نے ابھی فیٹ دینا کم کر دی کیونکہ گرمی کے لیار سے جتنی اتنی فیٹ دو کہ پیٹ ان کا بھرا رہے زیادہ فیٹ نہیں جھلانی چاہیے اب دیکھیں آپ ان کو میں نے فیٹ ڈال کے لیے دوبارہ بھی میں نے نہیں نکال کے لیے ایک ہی بار دیتا ہوں اس کے بعد نہیں وہ میں کیا کرتا تھا مجھ سے گلتی ہوتی تھی میں جاتے ہوئے فیٹ انہیں رکھ کے چلے جاتا تھا تو صبح آتا تھا تو چوزے نا ایک دو ایسا ہو رہا ہے تو سوست ہو جاتے ہیں تو تو پھر ان کو ماشاءاللہ سیٹ ہو گئے ان کی ٹھوڑے ٹریٹمنٹ وغیرہ کیا ماشاءاللہ سیٹ ہو گئے پھر میں نے ان کی فیٹ تھوڑی کم کر دی فیٹ گرمی کے لیار سے آپ نے کم کھلانی ہے میں تو کم کھلاتا ہوں دیکھیں ابھی سے ان کے نا سانس کے ساتھے تیزی کے ساتھ لے رہے مو کھلے ہوئے ویسے ان کے سوگا جب میں آئے مو کھلے ہوئے نہیں تھے جو پیڈ انہوں نے کھائیے دیکھیں یہ دیکھیں اس کو بنجے چوزے کو نا اس نے پر نیچے کی مو کھل گئے ان کے چیک کریں تو میری آپ چیک کریں ماشاءاللہ اور پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی یہی محبت ہے کوشش یہی ہوگی کہ آپ روز آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا رہوں اور بتاتا رہوں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا رہوں انفرمیشن دیتا رہوں شوزوں کے حوالے سے جتنا ہو سکے باقی اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کے لیے معذرت معاف کیجئے گا چوزہ ابھی دیکھیں پاؤں مارنا انہوں نے شروع کر دیا ہے بچی کچھ جو فیٹ کے جو ذرات ہوتے ہیں پاودر وغیرہ ہوتا ہے یہ وہ ابھی کھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھیں پاؤں مار رہے ہیں ان کا حازمہ ہو جاتا ہے پھر یہ جا کے بیڑی آتے ہیں کوشش ہی کیجئے گا اگر آپ کے باس چھوٹے چوزیں یا شوک رکھتے ہیں نئے جو بھائی ہیں نئے فارمر حضرات ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں بے شک آئے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ایزی کام ہے بس آپ کو تھوڑی کیر کرنی ہے اور ایکٹیف رہنا ہوگا یہ نہیں کہ آپ ان کو صبح دانہ پانی کر کے چلے جانا ہے اس کے بعد کچھ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اب دیکھیں اب میں آیا ہوں میں نے انہیں فیڈ بھی ڈال دیئے پانی بھی دے ڈرنکر میں بنا کے دے دیا میں چاؤں تو جا سکتا ہوں لیکن نہیں اس طریقے سے کام نہیں چلتا ہے ان کی کیر کرنی پڑتی ہے انہیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی چوزہ ان میں سوچ تو ان یہ کوئی چوزہ فیڈ نہیں کھا رہا ہے کیا وجہ ہے اس کو نکال کے الگ کر دینا ہے تو پھر اس کا تھوڑا فریٹمنٹ کرنا ہے اس کے بعد ان میں یہ چوزہ دیکھیں کہ اسے سو رہا ہے یہ دیکھیں اس نے کھایا اور اسے نیند آئی ہے اور اسی میں ہی لے رہی ہے تو یہ دیکھیں دوسرا چوزہ اس کے اوپر پہ رکھ کے چلا گیا تو ان چیزوں کا آپ لوگ انہیں دیان رکھنا ہے ویڈیو کافی بڑی ہو رہی ہے کوشش یہ ہی ہوگی کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو بناو اور اسی میں ہی آپ کو گائیڈ کرتا ہوں انفرمیشن دیتا ہوں چوزوں کے حوالے سے تو آج کے لیے اتنا ہی کرتا ہوں کیونکہ کافی ویڈیو بڑی ہو جاتی ہیں بہت سارے دوستوں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہیں وہ سکپ کر کے چلے جاتے ہیں کوشش ہوگی ہماری چھوٹی ویڈیو میں اچھی باتیں بتا ہوں اور آپ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ انفرمیشن پہنچ سکے تو آج کے لیے اتنا ہی ماشاءاللہ آپ چوزہ چیک کریں ماشاءاللہ آپ نے لازمی کہنا ہے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا تو وہوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ